وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے کس کو؟ فرشتوں کی آمد کو اللہ بشرا مگر خوشخبری وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ تمہارے دل یعنی فرشتوں کے بھیجنے کی خبر تمہیں بتا کر تمہیں خوشخبری دینا مقصود تھی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کیونکہ انسان مادی چیزوں کی جب کمی دیکھتا ہے تو بازوں کا دل تھوڑا کر لیتا ہے تو ایسی خبریں انسان کے لئے اتمنان کا باعث ہوتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ فرشتوں کی مدد ہے وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ اِنْ دِلَّا اب فرشتے اگر سے آئے اللہ کے اذن سے آئے اور وہ لڑے بھی لیکن اس کے باوجود اصل مدد اللہ کی ہوتی ہے اور نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس سے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ عزت والا حکمت والا ہے یا غالب حکمت والا ہے